اللہ سبحانہ ھواتاالہ ایک مسئلہ کرنے۔ ڈالو سے اس نے دیکھا امیتر ہے۔ لہذا، آپ کے بارے کی طرف سے پیدا کریں، اس کی طرف سے پیدا کریں۔ کچھ لوگیں اللہ ہمیں ایک بارے کی بارے کیا ہے، لیکن وہ اپنے بارے کیا نہیں ہے۔ وہ سبسکتے ہیں، وہ سبسکتے ہیں، وہ سبسکتے ہیں، وہ سبسکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارید ہے، اللہ قل Iron Which Says Destruction be upon the one who gathers the wealth and amasses it and counts it every day he is counting his money puts it back the next day he is checking his balance and he is happy he is smiling بعدا ہوسکتہ کرتا ہے انکguardنی اور جہاں خوش میں یہاں ملق ہے ہنو bz کے سے ایسی Jeff's了 اور اس سے ا诉جہ نہیں دیتا ہے. اللہ کیا رسی지가 ہے مئنہ ہوتایٓ اللہ کہا کہ یہ پینکو کیا کہہانے onde اتتاhartر عمی같ے یا زنگیت ہوتا ہے جب آلہ چاہتا ہے وہ لیکن اتتاtera اللہ کہنے والدpert نہیں کرلیں گے آلہ کہہانے سے وہ نہیں لے جب آلہں گا۔ انجام وہ وہ اپنے جاتر کرنا ہے اور اگر وہ اب جہنم میں جہنم پر اکنے کے لئے ہیں اگر وہ زکاة نہیں دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نمیشن کرتے ہیں۔ ایک ایک بیشترین خیلی تصورہ ہے اور وہ قرآن میں سے بہت سے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتایا ہے کہ مجھے جب آپ کو یہ دیتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاتِ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللہ سبحانہ و تعالیٰ says when you give out زکاة intending the pleasure of Allah سبحانہ و تعالیٰ then that is what he multiplies اللہ سبحانہ و تعالیٰ multiplies what we give in charity if we give it for the sake of Allah سبحانہ و تعالیٰ but the verse just before that or the first part of the verse اللہ سبحانہ و تعالیٰ says وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِي أَرْبُ وَفِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ when you give people a loan wanting interest in return it will never grow in the eyes of Allah it is haram but when you give Allah a loan Allah calls it a loan ان تقردوا اللہ قرضاً حسناً یضاعفه لکم و یاوفر لکم Allah says when you give Allah سبحانہ و تعالیٰ a loan he will multiply it for you not only 100% even beyond to 700% and Allah says over and above that he will forgive you and Allah سبحانہ و تعالیٰ describes it as business with him in the Qur'an Allah سبحانہ و تعالیٰ says إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَهِ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ Allah says definitely those who believe those who spend their wealth in the path of Allah سبحانہ و تعالی those who establish their salah and their zakah those who are spending their monies more so Allah سبحانہ و تعالی says they have engaged in a business that they will never suffer a loss in there's never a loss imagine if someone tells you look invest your money here you will get 100% returns immediately I think we would all be looking for that and when Allah سبحانہ و تعالی tells that to us for some reason we find ourselves still scratching our heads may Allah سبحانہ و تعالی make us from those who can give may Allah سبحانہ و تعالی really accept it from us as well